بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کچھ دیکھ سر وہ پاکستان بنزل کورڈ کے حوالے سے ہے چپٹر سیونٹین آج ہم نے پڑھنا ہے افینسز اگینسٹ پروپرٹی اس سے پہلے جو ہمارا چپٹر تھا وہ چپٹر سکسٹین اور سکسٹین اے تھا جس میں ہم نے ایسے افینسز پڑھے تھے جہاں پر افیکٹ ہو رہی تھی ہیومن باڈی ہیومن باڈی کو افیکٹ کرنے والا سب سے مین افینس کیا تھا میں کڈنیپنگ بھی تھی ابڈکشن بھی تھا اور اس کے علاوہ آسالٹ اور اس قسم کے کرمینل فورس جیسے افینسز تھے آج ہم نے وہ افینسز پڑھنے ہیں جو پرٹرکولرلی ریلیٹڈ ہیں ویڈ دا پروپرٹی کہ کسی بھی انسان کی پروپرٹی کے اگینسٹ کون سا ایسا ایکٹ ہوگا جو پاکستان پینل کورڈ کے مطابق ایک افینس ہے چپٹر سیونٹین جو ہے ان کی ایک بقیدہ لسٹ اور اس کے بعد ڈیفائن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پنشمنٹ بھی ڈسکرائب کرتا ہے تھری سیونٹی ایٹ سے آن ورڈ آج ہم نے پڑھنا ہے تھری سیونٹی ایٹ سے آن ورڈ جہاں تک ابھی آج ہم اس کو کمپلیٹ کر سکے سب سے پہلے ہم اس میں سے چار بیسک کنسپٹ دیکھتے ہیں ایک کنسپٹ ہے تھیفٹ کا دوسرا کنسپٹ ہے ایکسٹورشن کا تیسرا کنسپٹ ہے روبری کا اور دوسرا کنسپٹ ہے اب کنسپٹ یہ ہے کہ اس کو اس طرح لکھنے کا کوئی مقصد ہے اس کے لیے میں نے یہ سیکنس کیوں یوز کیا وہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہاں اس کے ساتھ ہمیں اس کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا بیسکلی دو جو پیرنٹ افینس ہیں مدر افینسز ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں کہ تھیفٹ اور ایکسورشن دونوں میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے اب تھیفٹ کے لیے آپ 378 جب دیکھیں اس میں جو لفظ سٹارٹ ہوتا ہے ڈس اونیسٹلی اب پیپر کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ڈس اونیسٹلی کا لفظ کلکہ ڈیفائن ہوا ہے ایک چیز بڑی کلیر کرنے آپ لوگ کہ کبھی بھی سبجیکٹیو پیپر میں آپ کوئی بھی لفظ لکھیں اور اگر وہ لفظ ڈیفینیشن کلوز میں ڈیفائن ہو چکا ہے تو اس وقت تک question پورا نہیں ہوگا جب تک آپ اس الفاظ میں اس کو ڈیفائن نہ کرتے اور two marks ہوتے ہیں اس چیز کے جب آپ نے لکھا ڈس اونیسٹلی تو ساتھ ہی آپ نے اس کو ریفرنس دینا ہے کہ جناب یہ جو لفظ ہے یہ section 23-24 میں کیا ہوا ہے ڈیفائن ہوا ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر wrongful loss اور gain combine ہو جائیں تو وہاں پر کیا گیا act ڈس اونیسٹ ایکٹ میں فال کرے گا اب question ہے کہ wrongful gain کیا ہے اور wrongful loss کیا ہے unlawful means سے کوئی چیز حاصل کی جائے تو وہ wrongful gain ہے اور جب کوئی شخص unlawful means سے deprive کر دیا جائے تو وہ اس کا wrongful loss ہوتا ہے جب آپ کسی سے کوئی چھینتے ہیں تو آپ کو جو چیز ملی وہ آپ کا کیا ہوا wrongful gain ہوا اور جس سے آپ نے وہ چیز چھینی جس کو unlawful means سے deprive کیا اس کا کیا ہو گیا wrongful loss اور جہاں پر یہ دونوں چیزیں combine ہوتی ہیں وہاں پر کیا چیز آ جاتا ہے ڈس اونیسٹلی اب جب تھوڑی سے میں نے یہاں پر ایک آپ کو illustrate کرنے کی تھوڑی پہلے کوشش کی کہ جہاں پر میں نے اپنا ہی فون کسی کو دیا تھا خود دیا تھا اور میں نے اسے کہا کہ آپ لے کر چلے جائیں اور جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کے کیا claim کیا کہ یہ فون کس کا ہے یہ تو اسی کا ہے تو کچھ بچوں نے کہا کہ یہ theft ہے اب theft کا پہلا ingredient ہی کیا ہے پہلا ingredient ہے کہ ڈس اونیسٹلی ٹیکس ڈا پوزیشن تو اگر ایٹ تا ٹائم اف ٹیکنگ اف ٹا پوزیشن اس میں ڈس اونیسٹ انٹینشن نہیں تھی تو theft بنتا ہی نہیں ہے اور کیونکہ اس کو وہ چیز میں نے انٹرسٹ کی تھی لہٰذا وہ theft بن سکتا ہی نہیں theft کب بنے گا کہ جب اس نے کہا کہ whoever moves the possession takes the possession اور اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھئے گا کہ لفظ وہ کیا یوز کر رہا ہے possession not the ownership کیا ownership اور possession میں کوئی فرق ہے دیکھنا پڑے گا کا فرق ہے یا نہیں ہے self phone کسی کا اب یہ self phone انہوں نے اپنی مرضی سے دیا یا میں نے کوئی theft وغیرہ کوئی سنسٹ انٹینشن ہے مرضی سے دیا یہ self phone میں نے یہاں پہ رکھ دیا کلاس ختم ہو گئی اور میں کلاس کے بعد چلا گیا یہاں تک بات کلیئر اگر یہ phone اٹھا کر لے جائیں تو phone کس کا ہے انہیں کہا کیا کوئی جرم ہوا اچھا شام کو مجھے call آئی سر آپ کو phone دیا تھا میں نے کوئی بیٹا میں تو کہاں بھول آیا کلاس میں انہوں نے کہا سر مجھے نہیں پتا مجھے تو میرا کیا چاہیے phone چاہیے کیونکہ میں نے دیا تھا اب بتائیں کہ intention چنگی ہوگی کہ گندی ہوگی dissonest ہوگی کیوں اگر یہ مجھ سے claim نہ کریں تو پھر تو ٹھیک اپنی چیز اٹھا کر لے گئے ہیں بٹ یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں claim کیونکہ اٹھاتے وقت اس کے ذہن میں تھا کہ ٹھیک ہے phone تھے آگیا واپس تو کسے نے ویکھیا ہوئی نہیں تو اب ہم کیا کریں کہ سر سے دوبارہ واپس اس کو کیا کریں کہ claim کریں کہ جناب مجھے کیا چاہیے phone تو اس کا مطلب ایک اٹھاتا ہے وقت intention کیا آتی اس کی dissonest تو اب سوال یہ بنا کہ جناب کیا بندہ اپنی چیز کی چوری کر سکتا ملکیت تو اس کی ہے اب 378 پڑھیں کیا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کی ملکیت سے لے کر جانا ہے یا وہ کہہ رہا ہے کہ possession سے لے کر جانا ہے اگر تو وہ کہہ رہا ہے کہ possession سے لے کر جانا ہے تو یہاں سے یہ چیز clear ہے کہ کوئی بندہ اپنی چیز کی چوری کر سکتا ہے لیکن وہ کیسے ہوتی ہے آپ نے موبیل ٹھیک ہونے کے لیے بزار میں دے دیا گاڑی ٹھیک ہونے کے لیے ورکشاپ میں دے دی کیا ہمارے پاس جنرلی ڈوپلیکیٹ چابی ہوتی آپ گئے جمعہ کا ٹائم تھا مکینک نے شاپ بند کر کے کیا تھا وہ جمعہ پڑھ نہیں گیا تھا کوئی نہیں ملا آپ نے اپنی کیا کر رہے ہیں کلیم کر رہے ہیں تو اب یہ کیا ہوا اب آپ نے جو پوزیشن موف کی تھی جب آپ پوزیشن موف کرتے ہیں تو ایک بات کلیر کرلیں اپنی چیز کی بھی کلیر ہو سکتی ہے اگر انگریڈینٹس پورے ہوں تو انگریڈینٹس کیا ہیں اگر ایک موف ایبل پروپرٹی ایک اور بات کلیر ہو گئی جو تھیفٹ ہے وہ جسٹ کس کے لئے کلیر ہو سکتی ہے کس کی ہو سکتی ہے اب میں ایک بات بتاؤ میں نے تھیفٹ کا کوسشن دیا بلو چیزان کے پیپر اور پہلی لائن کا پہلا لفظ پڑھ کے پورے کا پورا سوال جس نے دس صفحے بھی کالے کی تھے میں نے غلط کیا اور صرف میں نہیں ہر جریشل ایسے ہی کرتا کیوں ایسا کر دیا کیوں اس میں کیا کیونکہ اس نے لکھا تھا باقی سریٹمنٹ تھے تیکس تا پوزیشن آف پروپرٹی تیکس تا پوزیشن آف ہم عام طور کر رہا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے ابھی کتاب کھول لیجئے اور سیکشن آپ ایس میں اوپن کیجئے جناب ایکس ٹورشن کا ثری ایٹی تھری اور جب آپ یہ پڑھیں گے جہاں پر بیٹا لفظ لاؤ میں آپ لکھیں گے کیا لفظ لکھیں گے property it means that movable and immovable دونوں included ہیں اور جہاں پر آپ mention کریں گے اگر آپ بتاتے کہ تھفٹ صرف اور صرف کس کی کمیٹ ہو سکتی ہے مووی تھفٹ آپ کی immovable کی کمیٹ نہیں ہو سکتی اور اگر تھفٹ میں آپ چیز تو دیکھنے ہے کہ آپ minute details میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے جنرل details نہیں دیکھی جاتی minute details دیکھ جائیں اور minute details میں کب آئے گا جب آپ یہ رکھیں کہ whoever takes the کون سی possession کی چیز کی movable property theft اگر آپ خالی property لکھتے تو پھر وہ theft نہیں ہے کیونکہ theft لی movable جو property کی بات وہ کہاں پر ہو سکتی ہے ایک سورشن اس کی طرف چلتے ہیں تو theft کے کتنے ingredients آگئے movable property dissonest intention اور possession سے move کرنا ہے not from ownership کہاں سے move کرنی چیز possession سے move کرنی ہے تو کیا ہوا جنا possession سے مو that person's consent اب ہو گئے کتنے element ہو گئے dissonest intention ہونی چاہیے possession سے آپ نے اس کو move کرنا ہے property movable ہونی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے without that person's consent ہو نا چاہیے in order تو شرش checking is set to commit the theft اور اگلی ایک لفظ consent کے بعد لفظ دکھا ہو ہے moves اب اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو کیا یہ بات پوری ہوگی نہیں وہ کہتا move کرنا ضروری ہے یہاں پر کسی نے کسی کا phone چھوڑی کر لیا اور پتہ چل گیا کہ باہر searching ہو رہی ہے اور order دے دیا گیا کہ ہر شخص کو search کیا جائے تب اس کو college سے باہر جانے دیا جائے گا otherwise اس کو جانے نہیں دیا چاہے گا کی کر یہ اس نے phone اٹھا کے واپس رکھ دیا چوری تو کیا تھا پہلے والے سارے ingredients کیا تھے پورے phone کیا ہے moveable with a dishonest intention اس نے کسی کی possession سے moveable property کو without that person's consent move کرنے کی کوشش کی اگر move نہیں کیا تو کمیٹ نہیں اکثر پرش دیکھتے ہیں پرپوزیشن آ جاتی ہے اس کے بعد اس نے کیا اس نے جا کر وہاں پہ لاک توڑا اس میں سے جیول یا جیولری باکس میں سے کچھ چیز اور نمیٹس وغیرہ نکالے اور جب وہ بہر نکل نہیں والا تھا کہ ایک ہی آنکھ کھلی اس نے بی کو پکڑ لیا اور بی بھاگ گیا بتایا جی ایفنس کون سا چارج فریم کرے اب ان آرڈر تو کمیٹ سیفٹ تو تھا بٹ سیفٹ تب ہوگی کہ جب وہ جیولز کو لے کر جائے گا اگر وہ جیولز کو لے کر گیا نہیں یا تو یہ اٹیمٹ ہے اور اگر وہ اٹیمٹ بھی نہیں کر سکا اگر وہ گھر میں داخل ہوا اور پکڑا گیا گھر میں داخل ہوا اور پکڑا گیا تو داخل کسی ہوا تھا تو کسی گھر میں داخل ہونا کسی کی پروپیٹی میں داخل ہونا اگر وہ جا کر اس پرٹیکلر علماری کا تک اٹیمٹ رہے گی جب تک وہ چیز کو موو کر کے چلا نہ جائے اگر وہ اس کو لے کر گھر سے اس پروپیٹی سے کیا ہو گیا چلا گیا اب کمیٹ ہوئی تھفت تھفت کے لیے کیا ضروری ہے کتنے ایلیمنٹ سے پانچ اب جو کے پی کیسے وہ کیا کریں گے وہ 378 سے یہ پانچ ایلیمنٹ نکال لیں گے اور ان کو اپنے ورڈز میں کیا کریں گے سب سے سوٹیبل یہ ہوگا کہیں پر یہاں پر لکھا ہو ہے کہ اپنی چیز کی پوزیشن کو موو کرنا ان لفظ میں کئی کلیر لکھ نہیں لکھا تو کیا بندہ اپنی چاہیے کیس لاغ وہاں پر نہیں چاہیے ہوتا کہ تھیفت کو ڈیفائن کر دی ہے کیس لاغ وہاں چاہیے یہاں پہ لاغ کیا ہے اس پوائنٹ پہ سائلنٹ ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کیس لاغ سے اس کو کلیر کرنا کہ جناب اگر شخص اپنی چیز کی پوزیشن موو کرے اور باقی تمام اگریڈنٹ کیا ہو جائیں پورے ہو جائیں اب مزید کیونکہ اس نے پیپر میں ایک لفظ لکھنا شروع کر دی ہے اس طرح کریں کہ موڈرن لائف کی کرنٹ لائف کی کوئی اگزمپل دیں تو پھر آپ اگزمپل کونسی دیں گے اپنا موبیل ریپیرنگ کے لئے لے کر جاتا موبیل دگان کے اوپر چھوڑتا ہے اور جب موبیل کلیکٹ کرنے جاتا تو شاپ کی پر اویلیبل نہیں ہوتا سامنے اپنا موبیل دیکھتے ہوئے وہ اٹھا کر چلا جاتا ہے اور شاپ کی پر انکوائر کرنے پر شاپ کی پر کو کہتا کہ میں نے کوئی فون اٹھا یا نہیں ہے مجھے میرا فون واپس چاہیے ای ہیز کمیٹیڈ تھیفت تو آپ کلیر کریں کہ اپنی چیز کی تھیفت کمیٹ ہو سکتی ہے یہاں پہ تھیفت کے لئے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے یہاں تک بات کلیر ہوگی یہ ہے مسئلہ پتہ کیا یا تو آپ اپنی آنے والی جو نسل ہے نا اس داخلہ میرے کالجز کر ہو تاکہ میں پورے پنچ سال لاکھ یہ چیز پڑھ ہاں یہ ایک دو دن کی بیٹے چیز دینا یا پھر اگر آپ کوئی تھوڑا سا اپنے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس کا جو ایکشوال طریقہ وہ یہ ہے کوئی بندہ سنگل بھی آپ لوگ میں چیز پڑھ کے نہیں آیا ہوگا اگر پڑھ کے آئے ہوگا تو سنگل بندہ ہاتھ کھڑا کرے اور کہے سر میں نے 378 تک اس کو پڑھ ہے اگر کسی نے پڑھ تو مجھ آئے ہوں لہٰذا آپ میں سے کوئی اس لائن پہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ بلفظ یہاں پہ ریڈنگ سٹارٹ کروائے جائے تاکہ جب تک آپ یہ ریڈ نہیں کریں گے آپ کا مائنڈ کلیر ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ خود سے پڑھ نہیں آتے تو ہماری جو ریڈنگ ہے وہ دوسری جس طرح کلاس ہم اس کو مزید ریگولر کر دیں لیکن لفظ پڑھے بغیر اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ یہ ہے کہ پہلے میرا جیج بننے کا موڈ بن گیا تو وہ ہو گا جو مجھے صبح آکر بتائے کہ جتنے سیکشن آپ پرپوزیشن کہتے ہیں پرپوزیشن نہیں ہوتی پروپوزیشن ہوتی اسمان سے نہیں آتی جس آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جتنی illustrations ہیں پروپوزیشن دمیسے کہاں سے آتی ہیں وہاں سے کس طرح بنائی جاتی ہے پروپوزیشن بنتی ہے پروپوزیشن یہ بنتی ہے جناب کے اے sees a ring belonging to z lying on table in z house a نے ایک انگوٹھی دیکھی z کے گھر میں جو z کی ہے اور z کی table پہ پڑی ہے z کی ہے اور کس پر پڑی ہے z کی پھر کیا ہوا not volunteering to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection کہ اس کو یہ پتہ اگر میں ابھی لے کر گیا تو کہیں کو مجھے چیک نہ کر لے پھر وہ کیا کرتا ہے not venturing misappropriate the ring immediately far fear of search and detection a hides the ring in place where it is highly improbable that it will ever be found by z وہ کیا کرتا ہے وہ اسی کے گھر کے اندر اب اگر آپ یہاں پر کوئی چیز چھپانا چاہے چھپا سکتے میرے موبیل پڑا تھا یہاں پہ باہر تلاشی ہو رہی کوئی بندہ کیا کرے اگر یہ موبیل کو اٹھا کر یا ceiling میں کہیں پر چھپا دے تو موب کرنا اب جس نے صرف موب تک پڑھا اور illustration نہیں پڑی وہ کہے کہ نہیں جناب move کرنا کیا ہے ضروری اور یہاں پہ illustration دے رہا ہے کہ اس نے اس کے گھر سے چیز اٹھائی اور اسی کے گھر میں ایسی جگہ چھپا دی جہاں پر کوئی اور اس کو تلاش کیوں جس دا لگا واپے سامانگا چپ کر کے اب کہاں پہ لکھا ایسا انگریز میں پڑھ لیتے کچھ انگریز مو کہتے سر انج نہ کیتا کرو کیا کہہ رہے ایسی واج پہ فور سوٹ آج ایسی 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 رنگ ایسی 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 پوچھے جائے گا کون سا ایسی اس نے کمیٹ کیا ہے یہ پروپوزیشن جس نے پڑھ لیا اس کو پتا یہ کس کی پروپوزیشن ہے اب وہ سٹارٹ کہاں سے کرے گا ایسی 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 بیان کرنے کے بعد مووز میں جب یہ لکھے گا کہ ایسی 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 لیکن اگر وہ پروزیشن کو موو نہ کرے لیکن وہ ایسی جگہ پر چھپا جہاں پر ہائیلی ایمپروبیبل ہو اب اس کو آپ نے ہائیلی ایمپروبیبل کے لفظ کو آگے کرنا ہے کہ وہ اس کے گھر کے اندر گارڈن کے اندر اس کے گھر کے اندر کسی بیک یارڈ میں کسی ایسی جگہ پہ اس کو چھپا دیتا کہ جہاں پر کیا ہو سکے جہاں پر کوئی اس کو سرچ نہ کر سکے اس کا ذہن نہ جا سکے تو لہذا اس نے کون سا فینس کر ہے اس سیم چیز کی لفظ بلفظ ریڈنگ اور ریڈنگ ہوتی کیسے ہے جیسے ہم کہ رہے ہیں مطلب کوئی بھی لیسٹیشن اٹھانی ہے اے بینگ ان فریڈلی ٹرمز وید زیڈ نہ کیے آمنہ اور رابیہ کی دوستی آمنہ اور رابیہ کہہ جنب بین فریڈلی terms goes into Z لیبری in Z absent and takes away a book without Z express consent for the purpose merely of reading it and with the intention of returning it here it is probable that A may have conceived that he had Z implied consent to use Z book if this was A impression A has not committed theft اب وہ بات کو لا کہا رہا ہے improbable کہتا کہ کسی کی دوست یا اور اس کا intention ایسا نہیں اور اس کو کہا کہ میں کوئی میرا چوری کرنے کے ارادہ نہیں تھا میں صرف پڑھنے کے لئے لے کر گیا تھا میں یہ کتاب آپ کو بنا دے تو پھر آپ اس کو حوالہ دیں گے یہ کیا ہے 378 کی exceptions ہیں illustration میں کچھ اس کی exact examples ہیں اور کچھ اس کی کیا ہیں اب وہ کہہ رہا کہ یہاں پر اگر آپ نے کوئی چیز اٹھا بھی لیا پوزیشن لے گئے یا نہیں لے گئے پھر بھی کہتا آپ نے نہیں کیا اب آپ جب خود سے بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ سر آپ نے کہ اگر خود لے جائے تو چوری ہے کہیں پر وہ نہیں بھی لے جا رہا تو چوری ہو رہی ہے اور یہاں پر پھر چلا بھی گیا تو یہ کیا بات ہے تو یہاں پر اگلی بات یہ سوال جب آپ کے ذہن میں پہلے آئے گا تو پھر یہاں پر جواب ہوگا کہ 378 اس کی جو illustrations ہیں وہ کچھ اس کے جنرل رول میں theft کے ingredients پورے کروا رہی ہیں اور کچھ ingredients نہ ہونے کے باوجود theft کا offense constitute کروا رہی ہیں اور کچھ exceptions ہیں کہ اگر آپ اس طرح کچھ چیز لے کر جائیں بھی صحیح آل دو جو elements ہیں وہ پورے ہو بھی جائیں تو تب بھی ہم کہیں کہ theft commit نہیں یہ بات clear ہوگی اب ایک لفظ اس کا پڑھیں کہ آپ کو سمجھ جائے گی اب کل میں دیکھتا جج بننا چاہتا جو جج بننا چاہتا ہے اس کی کتاب کیا ہوگی اس کی کتاب کے اوپر اور اس طرح کے بندے جج بن یہ ایک لفظ آپ کو اس کا حافظ بن نا پڑے گا وہ والے حافظ صاحب نے بڑے حافظ صاحب نے کام تو آپ نے بھی وہی کرنے ہیں اپنے اپنے لیول تک جا کے بٹ چھوٹے حافظ صاحب بنیں گے تو پھر وہ کام ہو سکتے اب بچ کو آگے لے چلتے ہم یہ کہیں گے جن آپ کس طرح کمیٹ ہوتی کہ آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی شخص آپ کے کنسنٹ کے بغیر آپ کے نالج میں لائے بغیر اگر آپ کی کسی موویبل پروپرٹی کو کھڑی ہے کوئی بندہ لیا گیا بیر تکی ہو گیا ہاں تھیفٹ کمیٹ ہو گئی تو تھیفٹ کے لیے ضروری ہے کہ پروپرٹی کیا ہو موویبل ہو ویڈاوٹ دیٹ پرسن کنسنٹ ہو اور اس کی پوزیشن کو کیا کرنا موو کرنا کس طرح موو کرنا تو یہ کیا ہوگی تھیفٹ اب اس کو ایک سورشن کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے پہلا فرق تو یہ ہم نے پڑھا کہ جب ہم نے یہاں پر بات کی تو کوئن سی پروپرٹی کا ذکر کیا اور ایک انگریڈیٹ ہم نے پڑھا کہ وہاں پر کوئن سی پروپرٹی ہے اینی پروپرٹی تو ایک مووویبل کی بھی اور اگلا فیر آف انجری اور انسٹنٹ انجری میں کیا فرق ہے چودری میں گولی مار دینی ہے بندہ بن جا یہ ہے فیر آف انجری اور اگر میں چودری میں چاند چھو کیا میں یہ ایکٹ کر سکتا ہوں انسٹ ہے اگر میرے ہاں پسٹل ہے اور میں کسی کو دھمکی لگاؤں تو یہ انسٹ اور ویڈاوٹ پسٹل اگر میں کسی کو کہ میں یہ کام کر گا تو یہ کہ ہے فیر آف انجری تو انسٹ فیر اور فیر آف انجری میں کیا فرق ہے کہ اگر وہ شخص is in the capacity to do that particular act تو وہ ہوگا انسٹ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوگا فیر آف انجری تو ہوئیور کہ ہے جناب ہوئیور انٹینشلی پوٹس اینی پرسن فیر آف انجری تو دیٹ پرسن آر ٹو اینی ادر این دیئر بائی دیس انیس انڈیوس اب غور سے سنی گا ایک تو فیر آف انجری تو دیٹ پرسن تو دیٹ پرسن دوسری بات کہ ہے اینی ادر پرسن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کے بیٹے کو بیوی کو باپ کو نقصان پہنچاؤں گا نقصان پہنچاؤں گا پہنچائے جیسے وہ کراچی میں چلتا تھا کہ گھر میں ایک پرچی آجاتی تھی نام لکھ ہوتا تھا اگر آپ نے پیسے نہ پہنچائے تو یہ والا بند آپ کے گھر سے کیا ہو جائے گا تو وہ کیا تھا سارا ایک سورشن کیونکہ ایک سورشن میں آپ کیا کرتے ہیں اگلی بات ہے یہاں پہ اس میں لفظ کیا تھا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے انڈیوز کرنا کیا کرنا اب اگر میں کہوں کہ ریحان اپنا فون اتھراخت دے دے فون اتھر ٹانگ توڑ دے نہیں ہے اب کیا میں نے چھین ہے اسے میں نے چھین ہے اس نے خود رکھ ہے میری ٹیبل پہ یہ ہے کسی کو انڈیوز کرنا یا اس میں کنسنٹ ہے کہ نہیں ہے ہے آل اٹس نار فری کنسنٹ تو ہے نا فرق دونوں میں کیا تھا اب غور سے سنی ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا خموشی سے کسی نے اس کی جیب سے کچھ نکال لیا تو اور کسی نے اس کو کہا اپنا موبیل شکل میرے حوالے کر دو ورنہ وہ دور گاڑی میں فلاں بندہ بیٹھا وہ تمہیں یہ نقصان پہنچ آئے گا موبیبل ہوگئے موبیل کیا ہوگئے تو یہ موبیبل کہاں سے ہوگا کیونکہ ہم نے تو کہا کہ اور کس کی موبیبل کی بھی ہو سکتی ہے اور اگر میں کہ باجی اللہ آپ نے گھردے کاغذ دیس گھردے میرے نال آدھ ہے کوئی ہے پرپٹی تیرے نہ ہے کوئی نہیں ہے اور اور اگر میں اس کو کہ اگر تم نے اس کاغذ پر دستغط نہ کیے تو میں تمہیں جان سے مار دوں یا میں دھمکی لگاؤں یا تو اس کے دھمکی لگا دیں میں جان سے مار دوں گا یا میں دھمکی لگاؤں میں تیرے بندے نو نقصان پہنچانا دلیس خوش یون ہو جو سر کر دو تو اس کے بندے کو جو نقصان پہنچانے کی دھمکی ہے وہ کس میں رہے گی وجہ کیونکہ بندہ ملک تو بیار ہے تو انسٹنٹ اس میں فیر ہے ہی نہیں انسٹنٹ فیر کب ہوگا جب بندہ سامنے موجود ہو تو یہاں پر خطرہ ہے بٹ انسٹنٹ نہیں یہ صرف دھمکی ہے اور دھمکی پہ میں اسے کام کون سا کروار ہوں گھر کے کاغذات اور گھر کے کاغذات کون سی پروپٹی ہوگی تو ایکسٹورشن میں کون سی پروپٹی ہو سکتی ہے اینی پروپٹی اس میں اپنے کنسنٹ ہے لیکن آپ نے اس کو انڈیوس کیا ہے انڈیوس انفلونس یوز کیا کورجن کے ذریعے سے دھمکی کے ذریعے سے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے تو کون سا فیس کمیٹ کر لی اس نے ایکسٹورشن اب یہاں تک پڑھنے کے بعد یہ سمجھ ہی نہیں جب آپ فرس ٹیم پڑھیں گے سمجھ کیسے آئے اے تھریٹنز ٹو پبلش ڈیفیمیٹری لائیبل کنسرننگ زیڈ انلیس زیڈ گیوز منی ہی دس انڈیوز زیڈ ٹو گیو منی اے اس کمیٹ ایکسٹورشن اس کو فون کر کے کہتا ہے میرے کول تیرے گنیاں گنیاں تصویر ہیں اگر تمہیں پیسے نہ دیتے تو میں پبلش کر دی تو کون سا فون کمیٹ کر لیا اگر اس نے پیسے دیکھیں اگر تو یہاں تک رہا تو پھر تو یہ فون یہ ایکسٹورشن کب ہوگا جب اس دھمکی کے بدلے میں وہ چیز لے لے تو یہ کیا ہو جائے گی ایکسٹورشن ہو جائے گی اب اس کی بھی اگر گا کہ جناب میں تمہارے بچے کو رونگ فول کنفائنمنٹ میں رکھوں گا اب بات سائنز اینڈ ڈیلیور جب تک وہ پروپرٹی اس تک جائے نہیں یہ آپ کی ایکسٹورشن نہیں ہوگی ایکسٹورشن میں کیا ہے پروپرٹی کا ڈیلیور ہونا ضروری ہے اگر آپ کی پروپرٹی ڈیلیور نہ ہو تو یہ ایکسٹورشن نہیں اب اگر ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کریں یہاں پروپرٹی کونسی ہے یہاں پہ کنسنٹ وہاں پہ کیا ہے کنسنٹ ہے تم خود کیا کر مجھو دو اور کیسے کی ہے انجری اب یہاں پہ لفظ انجری کا ہے ہرٹ نہیں ہے اب آپ کو فرق سمجھ آ ہرٹ اگر ہرٹ ہوتا تو صرف یہ ہوتا میں تمہیں جان سے ماروں گا ہرٹ ہوتا تو کیا ہوتا میں جان سے زخمی کروں گا اس نے پوٹ کس میں کی ہے انجری تب بھی اس نے دیفرمیشن کی ایکسیمپل دی ہے ایکسیمپل کس کی ہے دیفرمیشن میں کسی کی جان تو نہیں جاتی کیا ہے انجری اینی حام تو دی پرسن پروپرٹی باڈی مائنڈ ریپیٹیشن تو اس طرح کر کے آپ جیزوں کو کلیر کریں گے تو آپ کو کہیں پر بھی ضرورت نہیں ہے کسی نوٹس کی بیر ایکٹ کو بیر ایکٹ کی ہیڈنگ کے ساتھ اگر آپ نے جج بننا ہے ہر بندے کہ اپنی محنت ہونی چاہیے اس میں یہ کسی اور کی محنت پہ کبھی جج نہیں بنتا یہ دو پوائنٹ کلیر ہو گئے آگے چلتے ہیں جناب اب کیا ہوگیا ایکسٹورشن بھی ہوگیا اب رابری کیا اچھا مجھے یہ جلدی سے بتائیے کہ کیا جان کا خطرہ تھا نہیں تھا کیا اس اس کی خود سے دیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ایدر تھفٹ بکمز رابری اور ایکسٹورشن بکمز رابری جس وجہ سے میں نے یہ ایرو لگائے تھے صرف اس لئے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رابری کی اپنی کوئی انڈیپینڈ دیفینیشن نہیں ہے رابری is always تھفٹ اور ایکسٹورشن تو پھر کوئیسٹن یہ ہے سر ون تھفٹ بکمز رابری اور ایکسٹورشن بکمز رابری اب کیا ہوا آج ابھی آجا آجا سامنے آجا ادھر مو کر کے کھنا میرے پاس مو نہیں کر رہا ادھر میرے قریب چاہ کیمرے چاہ جانا ادھر مو کر لے اب یہ کیا ہے یہاں تک ہے اگر اس کو پتہ یہ جا رہا ہے اور کس نے نکال لی تو اب یہ کون سا ہو گیا اتنی چیز میں آپ کو کرنے کا کہہ رہا تھا مجھے لسٹیٹ کر کے دیں تو چھیکی کرنا سی چھپ کر گزر دیں موبیل لے کے چلے جانا سی موبیل نکال تو اس نے کیا کر لیا یہ کیا کر رہے ہیں تو میں نے کیا کیا دھکا دے دیا یا کیا پسٹل نکال لیا اب کچھ ہوا اس کے ساتھ نہیں ہوا پسٹل نکال سر پہ رکھ دیا کچھ ہوگا پسٹل سر تا لگ گئے ایمجر فیر ہے یا میں نے اس کو کیا دھکا یا پروپوزیشن آگئی کہ ای انڈی انٹو بی ہاؤس ان آرڈ کمیٹ تھفٹ اور اس کے بعد یہ کو پتہ چلتا کہ بی جاگ گیا بی کیا ہے ہی لاکس بی انٹو ہاؤس نہ مارتا ہے نہ پیٹتا ہے نہ کچھ اور کہتا ہے روم میں کیا کر دیتا اس جب بی جاگ گیا اور اس نے بی کو کیا کر دیا کمرے میں لاغ کر دیا پھر کیا ہو گئی روبری ہوگی کیونکہ روبری کب ہو نہیں ہے جاوی ہوگی روبری تھفٹ بھی ہوگئی پچھلے چیپٹر بڑا بورا تھا میں اس کی اگزیمپل نہیں دیکھتے یہ مسائل آپ کو دے دے روبری روبری پہ آجائیں روبری کی دیفنیشن پہ سزائن کی بات میں دیکھ لیتے روبری کی دیفنیشن پہ جب آپ آئیں کے کہتا ہے in every robbery in all robbery there is either theft or extortion کیا definition اس میں روبری میں کیا ہوتا یا تو theft یا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہوگی کہتا ہے theft robbery کب بنتی ہے theft robbery کب بنتی ہے theft is robbery if in order to the committing of that theft are in committing the theft are in carrying away property obtained by the theft the offender for the and voluntary causes are attempt to cause to any person death hurt wrongful restraint کیا کے چیزے آتی جا رہی ہے death hurt wrongful اب میں death hurt wrongful restraint آپ سو بار کسی بھی notes کے الفاظ لکھ لیں جب تک آپ یہ ingredients theft کو robbery بنانے کے لیے نہیں لکھیں گے تب تک judicial examiner آپ کو number نہیں دے گا آپ نے اس کو list دینی ہیں کہ جب following ingredients are added into the theft کون کون سے بندہ اس کو کیا کرتا ہے death hurt اگلا لفظ کیا ہے wrongful restraint پھر کیا ہے are fear of instant death پہلا کہ وہ cause کر دے اور دوسرے میں کیا کر تھا فیر ہے لیکن فیر کے ساتھ جو لفظ ہے وہ instant ہے لفظ کیا ہے اب اگر کسی نے جیسے کہ خیر آگیا وہ بھی خالی فیر آئے تو کیا ہوا exorption اب یہ بھی ہوا کس نے پیپر میں لکھا کہ جی فیر اس کا اگر آجا تو وہ کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا رابری غلط پورا question نہیں ہوتی رابری theft میں اگر فیر آئے تو وہ رابری نہیں بنتی جب تک وہ فیر instant فیر نہ ہو اب یہ instant کلفز کیا فرق ہے instant کلفز نہیں لکھیں گے تو تب تک یہ آپ کی جو theft ہے وہ کیا نہیں بنے گی تو theft میں کتنے element ہوگا رابری بنانے والے تین ہوگئے تین ہوگئے death hurt wrongful تین ہوگئے چھے ہیں پہلے ہے death hurt wrongful restraint پھر ہے instant fear of death instant fear of hurt instant fear of wrongful restraint تو یہ ingredients آپ کے آئیں گے تو theft becomes robbery ہو جائے گی تو extortion کب بنے گی کی کی س باجی نہیں تو میں کی کرنگا بندہ بیر بیٹھا س آئن کرنی تین گولی مار دی نہیں پس نہیں تو کیا ہے اور اگر پسٹل رکھ دی سامنے تو پھر کیا ہو گیا پھر robbery کیونکہ بعد پھر وہی ہے اگر آپ extortion کو robbery بنائیں گے تو لفظ کیا آئے گا پھر 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 تو اصل لفظ پھر وہی ہے جو theft یا extortion کو robbery بناتا ہے وہ لفظ کیا ہے instant فیر کسی کا death hurt یا wrongful رسٹرینٹ ہم نے کہیں پڑھا تھا کیا تھا رسٹرینٹ کی definition class میں تو نہیں تھی بٹ الگ سے پڑھی رسٹرینٹ میں کیا روکنا اب آپ یہاں پر اس کا حق ادا کرنے کیا کریں گے اور اگر آپ یہ لکھیں کہ وہ کیا ہے کہ وہ پرٹیکلر کام کرے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا extortion becomes robbery اب یہ تو ہم نے theft کو بنا لی اور کس کو روبری بنا دیا اگر آپ کے سامنے کوئی ایک بندہ پسٹل لے کر کھڑے ہو جائے اور آپ دو تین ہوں تو کیا آپ کوشش کرو گے کسی طریقے اس پر کابو پالیا جائے آپ دو تین ہیں اور وہ کیا ہے ایک اور اگر وہ پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں اور سب کے ہاتھوں میں گنز ہوں تو پھر کیا آپ کو ایسی کوشش کریں گے نہیں کریں گے تو مطلب خطرہ ایک سے زیادہ ہے پانچ سے پانچ سے جیسے جیسے روبری بائی 5 اور مور پرسن آل دا انگریڈینٹس آف روبری اور دکیتی آر سیم مین فرق ہے اگر وہ پانچ یا پانچ سے زیادہ ہو گے یعنی کہ if the robbery is committed by 5 or more than 5 persons it becomes a دکیتی باقی روبری میں کیا ہوگا property روبری میں دکیتی میں کوئن سی property ہوگی موووی ہوگی موووی ہوگی کیوں دونوں کیوں ہوگی موووی ایک سیانہ بندہ گٹ کیوں اگر بیٹا تھیفٹ بنے گی آپ کی روبری اور دکیتی تو پھر تو ہوگی موووی بل کیا ایک سی بنے گی تو کیا ہوں گی بوت تو اگر آپ کہیں گے تو کیا ہوگا صرف موووی بل پروپرٹی اور اگر کون سی چیز بنی ایک سی سکتی بوت اگر بنے گی تو موووی بل کے لیے اور گی دونوں کے لیے گی تو فرق کیا ہوگا سزا اس کی سیوریٹی میں فرق آ جائے گا کیونکہ بندے زیادہ تو سزا کی سیوریٹی کیا ہو جائے گی بڑھ جائے اچھے تھیفٹ کی سزا ہم نے جب بھی پڑھا تھیفٹ کی سزا کیا ہے کیا تین سال تین سال تین سال اب سیوریٹی پڑھتے جائیں سیوریٹی سیوریٹی آپ آ جائے تو اکثر میں نے دیکھ گھروں میں چوری سیوریٹی سیوریٹی لگتا یہ سیوریٹی سیوریٹی گھر سے باہر کی چوری پہ کیونکہ جو آپ کی چوری ہے ڈویلنگ ہوس کی الگ ہوگا دیکھے کوئی ہے ساتھ 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 اور سیوریٹی سیوریٹی سزا کتنی ہے ایسی یہ آپ پیپر میں لکھ کر آگئے یہاں پر آپ نے لکھ کر دیا اور میں نے اس کو غلط کر دیا اور اگر آپ نے آج کے بعد ایسا یہاں پر لکھا تو میں غلط بھی کروں ساتھ آپ سے جرمان بھی لوں کیوں اس میں ایسا کیا ہے میں نے کیا غلط لکھا اس میں سات سال ہی لکھ ہونے پیپر میں دیکھیں سات سال لکھا لکھا اور میں نے اس میں صرف سات سال لکھا یا سات سال لکھنا غلط ہے اب اس میں پہلے بتائیں ڈسکریپشن کون سی ہے یہاں سے سٹارٹ کریں آئی در ہے تو جب تک میں اس کے سات یہ لکھو کہ یہ دس سال یا وہ آئی در ہے کیوں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں رابری پہ اور جائیں ڈکیتی پہ وہاں پہ آپ کو ملے گی ریگوریس ملی یا نہیں ملی یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی آپ کو کیا ملا ریگوریس ملا لیکن اب آپ آئے کہ کون سی ڈسکریپشن ہے آئی در تو یہ تین سال نہیں ہے یہ کیا ہے ایکس سال یعنی کہ تین سال تک سات سال تک اب اگلی بات سزاؤں کے اگر ہم بات کریں 379 میں چلے جائیں یا آپ اس کے آگے والے سیکشن میں چلے جائیں لیکن اب سادھی چوری پہ چلے جائیں 379 کی سادھی چوری پہ چلے بھئی وہ تو سب اگلا لفظ پڑھیں آر 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 اور آر کیا آیا بوت میں ایسے بھی شہزادے شہزادیاں دیکھیں جو لکھتے ہیں 3 years and shall also be liable to fine آر بوت پورا سوال غلط کیوں جب and shall also be liable to fine لکھ دیا تو آر بوت نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہونا ہی ہونا ہے fine اور سادھا چوری میں ہے لگے اب فرق آیا کہ نہیں آیا اب میں نے لکھا تھا تین سال اور سات سال جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ تین سال کے description کون سی ہے کیوں اگر آپ خالی لکھ دیں کہ which extends to three years تو اس کا مطلب ہوتا ہے either description جب کہ رابری اور رکیتی میں دیکھیں تو کون ہیں description اور سات لفظ لکھنا ہے extends to اور سات لکھنا ہے ان شہر آل سو بھائی آر بوت اگر ان ہوگا تو بھائی آر فائن ہوگا تو آر کیا ہوگا بوت جتنے بھی less سویر فائنسز ہوتے ہیں اس میں فائن آر آر بوت کوٹ کی description ہوتی ہے اور جتنے بھی افینسز سات سال سے اوپر ہے تو 98% جو افینسز ہیں سات سال والے 98% کیا ہیں کوئی ایک دو افینس ہے جہاں پر وہ آر فائن کرتا ہے اور اگلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا چپٹر 16 16 اے ہم نے پڑھا وہاں پہ فائن ہے نہیں وہاں کیونکہ وہاں پہ پر افینس ہیں وہاں پر ارش دمن اور دیت اور وہ چیزیں آئیں گی وہاں پر فائن نہیں فائن کہاں پہ آئے گا پروپرٹی والے چپٹر اجنے پہ بھی آتے تھرفت کے سزائیں پوری ہوگی اب ایکسٹورشن کی سزائیں پہ آئیں ایکسٹورشن میں ہم نے اس کو کیا لگائی ہے دمکی دمکی چھوٹی سزا چھوٹی دمکی بڑی سزا بڑی جان سے مارنے کی دمکی دیں گے سزا زیادہ ہوگی اور اگر دمکی دیں گے ٹانگ باز تو توڑنے کی چھوٹی موٹی تو سزا کی ہو جائے گی اس کی دیفنیٹلی چھوٹی جس طرح دیفرمیشن کی سزا تھوڑی ہے تو اس کے دمکی کی سزا اس سے بھی کیا ہوگی اور جان سے مارنا وہ بڑی سزا ہے تو جان سے مارنے کی دمکی دینے کی سزا بھی ہوگی بڑی ہوگی تو لہذا اگر ایکس سزا کی سزائیں تھی چار نکلائیں ایک سادہ آٹوموبیل اور اس کے بعد کلرک والی چوری کون سے والی چوری کو پر ایکس سزائیں کو پر آئیں ایکس سزائیں پہلی سزا ہے سادھی سادھی تین سال دوسری پوٹنگ پرسن ان فیر آف انجری ان آرڈر تو کمیٹ ایکس سوشن ایٹی فار ایٹی فائیو کا فرق آپ سمجھ اس میں کیا فرق ہے وجہ کیا ہے ایک میں تین سال اور ایک میں کیا ہے دوس سال دوس 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 ایکس سوشن شیل بی پنش وی ایٹی فائی سکرپشن فار ایٹم وچ می ایکس سن ایٹی آر ایٹی آر ایٹی بوہت وہاں پہ اس نے پہلے کہا جس نے ایکس ایٹی اب جب اس نے ایکس ایٹی کی تو پہلے پرس کیا کیا اور اگر کوئی دیکھے نا تو ان دونوں میں سے ایک سیکشن ڈیفیکٹی ہے ضرورت اس کی نہیں تھی لیکن اگر دا روپیدی گاں پنجا روپیدہ گھوڑا آج بھی پی پی سی ایج مجود ہے پچاس پیسے کا وہ ایک معافظہ اور تھانے کے باہر منجی پا آکے سونا اور پولیس ٹیشن دے چھپڑ بنا آکے ویچ ڈنگر رکھ کے اندھ سون دی مثال آج بھی ہیں تو اس قانون کے ساتھ اگر کوئی پولیس ریفارم کا سوچ رہے جیس جیس سسٹم کو تو اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے کہ سارا کو چ ہے کس کے آپ نے کچھ کرنا تو کیا کرنا ہے نہیں نہیں آپ نے یہ کرنا کہ جن کی ساری چیزیں ہیں آپ نے لوگوں میں شامل ہونا ہے ٹھیک ہے اور ان میں شامل ہونے کے لیے 6 مہینے آپ کو کیا کرنا ہے سارے گندے لوگوں سے اپنا رابطہ کیا کرنا ہے ختم میں آپ کو ابھی بچوں کی تصویر میں دیکھوں گا میرے پر پڑھی ہوں گی کہ پہلے میں صرف سنتا تھا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سر کے بال اور بھویں اور داڑی مجھے منوا دیتے ہیں کیوں بہر جاتے ان کو شرم اور وہ دن رات کیا کریں اثر سے کوئر بھی رولا بھانے گیا پہلے دور دے عاشق بڑے سچے اور پکے سن موبیل کوئی نہیں تھے اکھ خیقار کے کوئی ایک کسی رہا پہ جان دی گلی ملے چو کیونکہ ایکسیس صرف کہاں پہ ہوتی تھی گلی ملے سے لی اور اس دو کچھ انہیں کی کتا تیاری کی تھی سی افسر بن گیا بیڑا غرق جائے موبائل تھا انہار بندے کلاپشن اے بی سی ڈی ای 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 جی اور سیکشن تین سو سینتیس تیس تیس آلیا بشیران بھی زہیران منیر ساری ہیں اس کے پاک ایک جان دی ایک دفعہ کرو اپ دوری آلے پاس کس فیلنگ ہی آتی ہرٹ والی دکھ والی اس میں وہ کیا کرے کچھ بن کے کرے یہ بن کب ہے جب کیا نہیں ہوتی کیوں فیلنگ والے معاملے کیا ہو گئی ہیں آپشن کی آپشن ہیں تو کچھ اللہ کرے ایسا ہو آپ کے ساتھ کہ آپ کے اندر وہ کیا ہوں فیلنگ آیا کہ جو آپ کو جج بنانے کی طرف لے کر جائے ادھر واپس ہیں جناب کیا 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 386 پہ آج ایک سوارشن پہ پرسن فیر آف ڈیتھ فیر آف ڈیتھ تو سدا کتنی ہوگی ایک سدا بڑی ہے نا تو فائن کس کے ساتھ ہوگا شیل فائن کس کے ساتھ آیا خود بخود شیل اب آگے نیچے پوٹنگ اینی پرسن فیر آف ڈیتھ آر گریوی سر آر 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 ایک سوارشن وہاں پہ ایک سوارشن پہ پوٹنگ آ پرسن فیر آف آر فرق دیکھئے جناب یہاں پہ سات سال یہاں پہ کتنے سزا ہے سات سال 386 اور 387 کا بیسک ڈیفنس یہ ہے کہ 386 ہے کہ آپ نے پٹ کر دیا اور جہاں پر اٹیمٹ کی سزا بیان کی گئی ہے اس میں سے ایک 387 ہے کہ اگر آپ نے وہ کیا نہیں بٹ اٹیمٹ کر لی تو پھر کس میں چلے جائیں گے آپ 387 پہ اور اگر آپ نے پٹ ان فیر کر لیا تو پھر کس میں چلے جائیں گے 386 میں چلے جائیں گے سزا کا فرق ہوگی دس سال اور سات سال ایکسٹورشن بے تھریٹ آف اکیوزیشن آف این افینس پرنشیبل ویدی ڈیت آر امپریزنمنٹ فار لائف تو آپ نے اس کو اکیوز اب آپ نے یہاں پر اسے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا بلکہ کیا کہہ رہے ہیں میں تمہارے اوپر ایسا الزام لگاؤں گا کہ تمہیں پھانسی لگ جائے گی میں تمہارے اوپر کیا کروں گا ایسا الزام لگاؤں ہوں گا ڈریکٹ دھمکی نہیں دے رہے کیا کہہ رہے ہیں اسے میں کیا لگاؤں گا تمہارے اوپر الزام اور الزام کے وجہ سے تمہارے اوپر کیا ہوگا پولیس ور ایکسر کرتے کی نہیں کرتے لائے نے پہے نہیں تکی ہوئے گا اوہ پرچہ کٹانگا نا کہ تو یاد رکھیں گا تو یہ کیا ہے ایکسورشن کرتی ہے پولیس جب آپ کو دھمکی لگاتی کہ میں پرشش نہ پا دے نا تیرا سارے زندگی تو کتے رہیں گا جیلچ رہیں گا ہون جناب تو لے کے آنا ہے کہ نہیں لے کے آنا تو کون سا فنس کمٹ کیا اب اس نے ریکٹ مارنے کی دھمکی نہیں دی اس نے کہا کہ میں تم پر کیا لگاؤں گا الزام کس چیز کا الزام ایسے افنس کا الزام جس میں تمہیں کتنی سزا ہو سکتی ہے لائی پیشنمنٹ والی تو سزا اس کی کتنی ہو جائے گی دس سال تک چلی جائے گی جناب پھر اس کے بات ہے جی پوٹنگ پرسن ان فیر آف ایکوزیشن آف افنس ان بگلے میں اس کا ایک لیول تھوڑا سا کم کر دیں روبری پہ آج سزاؤں پہ تو روبری اور ڈکیتی کی سزا میں چلے جائیں تو پنشمنٹ آف روبری کتنی ہے جو کہ ہے شل ناٹ بی لیس ان ثری یرز اور شل ناٹ بی مور دن تین یرز ان شل آل سو بی لائیبل تو فائن لیکن ریگورس امپریزنمنٹ ہے اب روبری ہے تین سے دس کتنی ہے تین سے دس ڈکیتی ہے چار سے دس لیکن دونوں کون سی ہیں دونوں ریگورس ہیں اور اگر آپ ڈکیتی میں دیکھیں اور سزا بھی ہے کوئی لائیف ہمپریزنمنٹ ہے ڈکیتی میں لائیف امپریزنمنٹ بھی ہوگی ڈکیتی میں سزا کے ساتھ لائیف امپریزنمنٹ یا چار اب یہاں پر ایک اور چیز تھوڑا سا اپنے وہاں بھی کوئی ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے اچھا سوٹنٹ وہ نہیں ہے جس کو سب کچھ آتا ہے اچھا سوٹنٹ وہ ہے جس کو جو چیز آتی ہے وہ ایکزیمنر کو ایسے بتائے کہ اس کو لگے کہ اس کا ریکوائیڈ انسر ہے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ رابری کون ٹرائل کرتا اس کا مجسٹریٹ یا کوٹ آف سیشن مجسٹریٹ اور ڈکیتی کا کوٹ آف سیشن اب آپ وہاں پہ یہ چیز بتائیں گے کہ جہاں پر کسی بیفینس کی منیمم جو لیمٹ آف پنشمنٹ ہے وہ تھری یرز آر لیس ہو تو وہ ٹرائلیبل بے مجسٹریٹ ہے اور جس کی سزاہ تین سال سے کیا ہو زیادہ ہے وہ ٹرائلیبل بے کوٹ آف سیشن تو کیونکہ ڈکیتی کی منیمم پنشمنٹ چار سال ہے لہذا ٹرائلیبل بے کوٹ آف سیشن ہے اور کیونکہ جو رابری ہے اس کی منیمم سزا کتنی ہے تین سال جیازہ یہ ٹرائلیبل بے کون سے ہے کوٹ آف مجسٹریٹ تو جہاں پر جو چیز آپ کو ساتھ اس کے لنک کرتی ہے وہ آپ نے اس کو کیا کرنی ہے ایکسپلین کر کے ساتھ ساتھ بتانی ہے اچھا جناب سزائیں ہوگی تین سے دس اور چار سے کیا ہوگی دس اگین دکیتی کمیٹ کرنے کی اور اگر کوئی شخص کیا ہے جی رابری کی تین سال سزا ہے اور اگر کوئی رابری کی اٹیمٹ کرے تو سات سال سزا ہے رابری کی اٹیمٹ کی کتنی سزا ہے تو بھائی غور سے پڑھ لو اللہ کے بندے اگر اس نے کمیٹ کی ہے تو منیمم تین ہے منیمم تین اور میکسیمم دس تک جاتی ہے اور وہ بھی ریگورس ہے اور اگر صرف اٹیمٹ ہے تو ایکسٹینٹ سو سیونیئر ہے جو سال سال کے ایک دن بھی ہو سکتی ہے تو ایکسٹینٹ سو سیونیئر لیس سویئر ہے اور جو تھری ڈو ٹین ہے وہ سے زیادہ سویئر ہے فرق کب پتہ چلے گا جب آپ لکھیں گے کہ ایکسٹینٹ سو سیونیئر آر تھری ڈو ٹین ڈیئر جب اپنے ایکسٹینٹ لکھا تو اس کا مطلب ہے یہاں سے یہاں تک اور اگر آپ خالی لکھے تھری ڈر آر سیونیئر تو اس کا مطلب ہے پوری پوری سات سات اور تین سال اور پی پی سی میں کوئی سزا پوری پوری نہیں ہے سوائے سوائے ایک سزا جو پوری پوری ہوتی ہے بوڑ پہ لکھی ہوئی ہے ایک سزا ہے جو پوری پوری ہوتی ہے کیسے تھری ڈیرو ڈو سی کھولیں جلدی سے تھری ڈیرو ڈو سی کھولیں آپ کو سمجھ جائے تھری ڈیرو ڈو سی میں کہاں تک جا رہی ہے سزا اور اس سے اوپر بی میں چلے جائے کیا ہے اب اگر ڈیرو ڈو مرڈر کی سزا اس نے لائف ایمپریزنمنٹ بتا دی ہے اور لائف ایمپریزنمنٹ پچیس سال ہے تو نیچے اس نے الگ سے کیوں دیا تو is there any difference ان تھری ڈیرو ڈو بی اینڈ تھری ڈیرو ڈو سی جہاں پر منشنڈ ہے لائف ایمپریزنمنٹ آر ایکسٹین تو لائف ایمپریزنمنٹ مطلب پورے پورے پچیس سال اور ایکسٹینڈ تو ٹنٹی فائی ویئرز مین پچیس سال تک کی کوئی بھی سزا فرق سمجھا گیا وہاں پر کیوں legislature never waste his words اس کو پتا ہے کہ میں نے جو لفظ دیکھا اس کا کیا مطلب ہے لہٰذا جو لفظ جیسے لکھا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ویسے ہی لکھیں گے تو تب آپ کہیں کہ آپ کو کوئی اس کے مارس وغیرہ مل سکتا ہے otherwise وہ possible نہیں ہے اچھا جناب attempt to commit robbery ہوگی اس کی ساتھ سال تک ہوگی voluntary causing hurt in committing robbery اور اس کے بعد ہے جناب punishment of ڈکیتی ہے imprisonment for life ہے اور چار سے لے کر دس سال تک ہے ایک proposition آگئی کیا آگیا proposition پیپر میں سوال دیا گیا کہ جناب a b c d e f g h جو کرنے گئے ڈکیتی جو کرنے گئے ڈکیتی اور ڈکیتی commit کرتے ہو انہوں نے کیا کیا ایک شخص کو جان سے مار دیا اور knowingly کہ وہ جناب کسی کو مارنا چاہتے ہیں اور اس کو جان سے مار دیا which offense has been committed by فلاں 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 اب کیا ہوا جانا سب نے 302 302 302 302 ہے سادہ دشمنی والا اور جب آپ robbery یا ڈکیتی کا لفظ آئے گا ڈکیتی میں کسی کو قتل کریں گے during ڈکیتی پھر 302 نہیں لگنا پھر 395 کی طرف آپ آجائیں 395 ہے کون سے ڈکیتی with 96 ڈکیتی with murder تو اگر if anyone of 5 or more person if anyone of 5 or more persons who are conjointly committing ڈکیتی commits murder in so committing ڈکیتی everyone of those persons shall be punished with death or imprisonment for life a rigorous imprisonment for which shall not be less than 4 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine اب غور سے سنیں اب میں اگر آپ کو یاد ہے section common intention والے یاد ہے اس پہ کچھ ہم نے ایسا پڑا تھا کہ section 38 یاد ہے کہ اگر same چار یا کچھ بھی 2 or more than 2 persons اگر کوئی offense commit کریں اور اس offense کے commit کرتے ہوئے اگر کسی کی intention یا motive میں تھوڑا فرق ہو تو اس کی punishment کیا ہوگی different ہو جائے گی اچھا common object کا آپ کو یاد ہے 149 کیا تھا کہ common object میں same punishment 149 میں کب لگے گی جب سب کا object کیا ہوگا same اور اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اب غور سے سنیں پانچ بندے گئے صرف ڈکیٹی کرنا کیا کرنے اور وہ وہاں پر کسی کو مارنے رکھتا ہے دو روکتے ہیں کہ نہ مارو وہ آپ کو proposition دے رہا ہے دو کیا کرتا ہے اس کو روکتے ہیں مطلب وہ اس میں شامل even then ایک بندہ گولی مار دیتا ہے ایسا ہوتا کی نہیں ہوتا even then ایک بندہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے بتائیں جی کون سا fence commit ہوا اب یہ proposition paper میں آگئی ہے a b c d e five persons جائے گئے اور کیا کیا انہوں نے ڈکیٹی commit کی جہاں پر a جو ہے جب وہ b کو shoot کرنے لگتا ہے a x کو shoot کرنے لگتا ہے تو b c d اس کو روکتے کہ تم یہ shoot نہ کرو even then وہ shoot کر دیتا ہے ٹھیک ہے against the will of b c اب اب بتائیں جی کو f ns commit ہوا کہ نہیں اب وہ آپ کو d track کرنے کے لیے 149 لے کر آتا ہے 34 لے کر آتا ہے 34 میں کیا ضروری ہے common intention اور common object وہاں پہ ضرور یہ پانچ یہ پانچ سے زیادہ لوگ common object کیا ہے وہ کہ object common نہیں جس نے وہاں تک پڑھا تو اس نے کہا offense commit جس نے یہ پڑھا اس نے کہا پانچ بندے روبری کرنے سے لے گئے اس نے یہ نہیں کہا کہ object same ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی مار دے چاہے باقی اس میں شامل ہیں یا نہیں باقی شامل ہاں سب کا ڈکیتی ہے یہی ہیں اب اس میں آپ جا کر وہ abatment والی سزائیں پڑھیں یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی جرم ایسا ہو کہ جو کسی consequences میں ہو سکتا ہو تو یہاں پر جب آپ کسی گھر میں گن لے کر گئے ہیں تو کسی کی جان ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو کس کے اوپر افنس کیا جائے گا سب کے اوپر ایک اوپر نہیں کس کے اوپر ہو گا سب کے اوپر ہو گا کون سا افنس ہو گا سب کے اوپر 396 ڈکیتی ویڈ مرڈر یہ پیپر میں سوال آ چکا ہے کہ انہوں نے ڈکیتی کرتا مرڈر چارج فریم کر اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ باقی لوگ صرف ڈکیتی کے لیے ہی گئے تھے وہ مرڈر میں شامل نہیں تھے وہ آپ کو یہ لکھ دیتا ہے باقی دو لوگ ڈکیتی کے لیے تھے بہت وہ مرڈر میں شامل تو آپ سے پوچھنے چاہ رہے کہ جہاں پر مرڈر نہیں ہے اس سے اوپر کوئی بھی سزا ہو سکتی اسے نیچے کوئی بھی سزا اس کی نہیں ہو سکتی اور اٹیمپ ٹوکمیٹ روبری آڈکیتی وین آمد وید ڈیڈلی ویپن تو بھی کم از کم سات سال کی سزا ہے اور میکنگ پریپریشن ٹوکیتی اگین بہت کم افینس ہیں جہاں پر پریپریشن افینس ہے جہاں پر کیا افینس ہے ایک پریپریشن ہے ویڈنگ وار اگین سٹیٹ وہ افینس ہے اور پریپریشن کا دوسرا افینس کہاں پہ آیا ہے یہاں پہ کیا مطلب whoever makes any اپریپریشن فار کمیٹ اگرگیتی شیل بی پنیش اپریشن فار لائف آر ویڈیو اپریشن فار اٹم ویڈیو اٹم ویڈیو اٹم کسی کے گھر سے نقشہ پرامت ہو گیا اسلح پرامت ہو گیا پلین کوئی بھی ایسی ویڈیو کچھ بھی ایسا افینس ہے پریپریشن جنرلی اس نور افینس افینس کے لیے ضروری کیا ہے مینز پلس ایکٹس ریا تو پریپریشن مینز ایکٹس ریا اس میں آیا نہیں ہے یہ ایکٹس ریا جہاں جہاں پر پریپریشن کو افینس بنایا جائے گا اور وہ کیا ہیں کہ افینس تب ہوتا جب کون سی چیز آتی ہے مینز ریا پلس کیا ہوتا ہے ایکٹس ریا بغیر افینس ہو سکتا ہاں ہو سکتا کون سا ہو سکتا کہ ڈکیتی کی پریپریشن کرنا is آل سو آ ڈسٹنگٹ افینس انڈرسیکشن کون سا ہے 399 ہے جناب اور اس کے بعد پنشمنٹ فار بلانگنگ ٹو گینگ آف تیوز اگر کوئی شخص خود چور مطلب ڈاکوہ دیا زنانیا جی ڈاکوہ نو روٹی کپڑا مکان دین دیا نے ہاربر میں نہیں آتی کوئی بھی اگر شخص کوئی بھی خاند کو ہاربر کرے تو وہ اس میں نہیں ہے بٹ وہ پتہ ہے کہ یہ کیا ہیں گینگ آف ڈکیت اور پھر بھی اس کو کیا کر رہے ہیں ساتھ اس کے ورک کر رہے ہیں بقیادر تو پھر کیا ہے مطلب وہ لوگ جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے بٹ پیسیولی کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ڈیفرن فسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ تھگ کی سزا یہاں پر کیوں نہیں اس نے لکھی کی تو 326 میں تھگ کی سزا اس نے کیا کی آلگ سے بیان کر دی لہٰذا اس نے کہا یہاں پر تھکی سزا لکھ ہے اور اگر پانچ سے زیادہ بندے لوگ اکٹھے ہو گئے صرف کیا کام کرنے کے لئے ڈکیتی کی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈکیتی کی کون کون سی 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 پانچ سیکشن بھول بھی جائیں ڈکیتی کی سزائیں کتنی ہیں پانچ سادہ ڈکیتی کی سزا 395 مرڈر کے ساتھ 396 اس کے بعد کیا کیا آپ نے اس کی پریپریشن کر لی پریپریشن کی سزا کہاں پہ ہے یہ پہلے اٹیمپٹ کی ہے پہلے ہے اٹیمپٹ ہے 398 اٹیمپٹ پھر اس کے بعد پریپریشن اور پریپریشن کے بات کیا ہے بیلونگ کرنا ایک اور بیلونگ کے بعد اسمبل ہونا ڈکیتز کے اس گروہ کے ساتھ بیلونگ بھی ایک فینس ہے اور ڈکیتی کے تو کتنی سزا ہوں گی چھے اب چیزیں یاد کیسے رہنی ہے اگلا کوششن یاد اس سے رہنی کب اپنے ذہن پہ آپ نے یہ زور دینا ہے دینا کی سزائیں چھے ہیں کتنی ہیں چھے چھے کیسے پوری کرنی ہے چھے چھے چار چار پوری کریں کیسے پوری کرنی ہے سیکشن نا بھی چار سزائیں پوری ہوں گی ساتھ چھوڑی دیویلنگ آوز سیون سات سال سات سات سال اچھا دیگیتی کی کتنی سزائیں پوری کرنی ہم نے چھے نمبر سات دیگیتی 395 نمبر دو دیگیتی مرڈر 396 اٹرمٹ 398 پریپریشن 399 اس کے بعد بلونگ کرنا 400 اور اسمبلنگ سزائیں کتنی ہوگی پوری یاد ہوگئی اگر تو نہیں ہوئی تو پھر بنجاب یا انگلیش والا دو مقرد کے لئے استعمال ہوتا ہے نا ہمارے وہ تھی ایک آنٹی تھی تو تھوڑا سو انہیں دماغ وزن مسئلہ بن گئے کوئی دروازے پہ جاتا نا اس کو کہتی آگر وہ آگر خرصہ کرتا کہتی ٹھیک ہیں اور یہی کام ہوگی کرتی تھے اگر نہیں میں کروں اوکی تھی تھوڑی سی وہ سمجھ تو آگئی ہے تفیر اور اگر نہیں آئی تفیر ٹھیک ہے یہ جناب ہم نے کتنے فیرس پڑھے بھی چار ایکسورشن روبری اور ڈکیتی اب تھوڑا سا اگر آپ ذہن پر زور دے لیں تو سیکشن بھی کچھ کم کتنے سیکشن کتنے 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 سیکشن کتنے سیکشن کتنے کتنے کم دس سے بارہ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے کیسے یاد کرنے پہلے چلنے تفیر جو دیفنیشن 378 میں تھی کہاں پہ تھی 370 79 میں سادھی punishment تھی ٹھیک ہے پھر کس میں چلے گئے 80 میں چلے گئے پھر 80 A میں گئے پھر 81 میں چلے گئے پھر ایکسورشن کی سزا 383 میں چلی گئی ایکسورشن کی کٹ لگائے نا ایکسورشن کہاں 391 391 definition ہے ڈکیتی کی 392 ہے رابری کی سزا 393 ہے اور رابری کی سزا 394 ہے کیونکہ جب بھی سزا ہوگی وہ سزا کے بعد ہوگی اور سم ٹائمز وہ یہ کرتا ہے کہ دو کنسپٹ کو لے کر چلتا ہے پھر دونوں کو ڈیفائن کرتا ہے اور پھر 395 میں کس کی سزا دی اس نے ڈکیت تھی اس کے بعد اٹیمٹ نیکس سیریس افینس ہے اس کی دی اٹیمٹ کے بعد اس کی پھر پھر کے بعد بلونگنگ کے بعد اسمبلنگ اسمبلنگ سے پہلے کچھ تھا ایک اور بھی تھا مرڈر والی سزا 396 اٹیمٹ اور افینس کے درمیان پریپریشن پریپریشن پہلے اٹیمٹ پہلے آئے گی اٹیمٹ پہلے کیا آئے گی سیون میں اٹیمٹ ایٹ میں پریپریشن اس کے بعد بلونگنگ اور آخر پہ کیا آ جائے گا اسمبلنگ اس طرح کر کے دو چار بار آپ کیا کریں گے اس کو آپ لکھیں گے اور اگر کوئی واقع اب اگلس ہے پہلے تو میں نے بتایا جائج بننے کا آدھ 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 اور اگر بہت سیریس بند ہے تو وہ تب تک نہیں سوئے گا جب تک یہ سیکشن لکھ لکھ کر یاد نہ کر لے سبو آئے تو اگر اس سے پوچھے جائے سر 378 تھیفٹ ہے 379 تھیفٹ کی کی ہے پریشمنٹ ہے 380 میں بھی تھیفٹ کی پنیشمنٹ ہے 81 میں بھی 82 میں 83 میں ایک سال والی 85 میں دو سال والی اگر آپ نے اس کو دھمکی لگائی جان سے مارنے والی کرتے کراتے کہا تک 91 میں کی آ گیا رابری 92 ڈکیتی 93 رابری کی پنیشمنٹ 94 کس کی پنیشمنٹ ہے اٹیمٹ 2 رابری 95 ڈکیتی 96 مرڈ 97 اٹیمٹ 98 پریپریشن تو ایک سیکونس کے ساتھ آپ کو سیکشن میکسیمم کیا ہو جائیں گے یاد لیکن کب یاد ہوں گے بار بار کیا کرنا ہے آپ نے ریپیٹ اور جو سیریس بند ہوگا وہ اس وقت تک اس کو یہ اگر کل دیکھیں گے کل کے دیکھنے والوں کی چیز ہے ہی نہیں یہ ان لوگوں کی چیز ہے کہ ابھی کو ریحان کو کہا چاہے بھی نہیں چلتا وہ کہ shut up عبدالللہ تم ٹائم ضائق کر رہے ہو جب تک میں نہیں پڑھوں گا میں تب تک باہر نہیں جاؤں تو یہ ایسے ہموں کے لیے ہے کون ابھی ایسا بتائیں مجھے اچھا جناب اگر ایک 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 سنگل لائن لانا چاہے سب سے پہلے اگر کوئی شخص without consent کو اس کی possession سے لے جائے تو کون سا فی اگر فی ایک انجری کے ساتھ لے گیا تو پھر کیا ہوا اور اگر تھیفت اور ایک سورشن میں instant death hurt یا اس کا فی instant فی آگیا تو یہ کیا بن گئی رابری رابری میں کیا ہوا کہ زور زبردستی سے گن پوائنٹ پر کسی جو چیز ہے آپ کو موبیل کبھی چوری نہیں ہوتا اگر وہ سورشن پوائنٹ یہاں پر ایک سیل فون پڑ ہے اگر کوئی شخص دس اونیسٹ لی موو کر کے لے جائے تو یہ کیا ہوگا تھیفت بٹ ایسا ہی موبیل اس شخص کے پاس ہے جب وہ اٹھاتا ہے تو اس کو لگتا کہ چیز کس کی ہے یعنی کہ اٹھایا گوڈ فیت میں اٹھایا کس میں گوڈ فیت میں اٹھایا ورڈز وہ کیا ہو جاتا ہے جس سنیسٹ ہو جاتا ہے اور کنورٹ انٹو ہز اون یوز کر لے تو یہ ہو جائے کہ اگر یہ موبائل نہ ہی کسی نے میری مرضی کے بغیر اٹھایا نہ کوئی گن پوائنٹ تھا نہ ہی کسی نے اس اپروپریئٹ کیا میں نے خود اس کو دیا کہ آپ اس کو فلان جگہ پہنچا دے ایز 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 کیریئر یا ایمانت کے طور پر اس کے پاس میں نے کیا کیا رکھوا دیا اور پھر اگر وہ شخص کنورٹ انٹو اس اون یوز کرے تو یہ ہے criminal breach of trust ایک بندے سے ایک چیز برامت ہوگی ایک بندے سے ایک چیز کیا ہوئی برامت اور نہ تو اس نے چوری کی ہے نہ ہی ایکسورشن نہ روبری نہ ڈکیتی نہ مس اپروپریشن نہ ایک 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 پتہ ہے کہ ایک 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 کیسے ہم کہیں گے جناب اس کو پتا تھا قانون شہد آرڈر کو لے کر آئیں گے کون سے اگر اس کی دکان میں اور بھی سولن آرٹیکلز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ہے ہی ایسا تو کسی کی دکان میں سٹولن آرٹیکلز کا ہونا ریلیون فیکٹ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو سٹولن گوڈز ہے اس کے نالج میں تھے تو سٹولن پروپرٹی میں اگلی بات ہے خالی سٹولن پروپرٹی تک تو بات نہیں رہے اب جو سٹولن پروپرٹی کا افینس ہے یہ بھی دو طرح سے کمیٹ ہوتا ہے پروپرٹی کی دیفنیشن پڑھیں پہلے اور پھر الگ سیکشن لکھے گا پروپرٹی جو سٹولن ڈیورن ڈکیتی اس کی سزا کیا ہے زیادہ اور اگر کوئی سٹولن پروپرٹی اس کی سزا اس سے بھی کیا ہو جائے گی زیادہ یہ پیپر میں سوال آئیتا دو سال پہلے سٹولن پروپرٹی لوگوں سٹولن پروپرٹی اس کے ساتھ آگے چلی یہ کیا ہو گیا سٹولن پروپرٹی سٹولن پروپرٹی کے بعد اب بات آگی چیٹنگ کی چیٹنگ کیسا فینس ہے چیٹنگ ایسا فینس ہے کہ اگر میں کسی شخص کو کوئی جنب یہ میرا فون ہے اس میں جنب کوئی ون جو ہے اس کی میموری ہے اور اس ساری باتیں سنی اور بعد میں اس کو یہ پتا چلا کہ یہ فون اس کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں تو آپ نے تو اپنی چیز مجھے خود دیا ہم نے تو آپ میں ایکس چینج کی ہے لیکن آپ نے ایکس چینج کیوں کیا کہ میں نے کوئی دیسیو کیا تو دیسپشن کے اس دیفینیشن میں فال کرے کہ آپ اس کو ڈیسیو کر کے اس پروپرٹی لے لے جالی نوٹ دے دیا تو یہ کیا ہوا چیٹنگ میں چلا چاہے تو کتنے ایفنس ہو گئے یہاں تک ہمارے تھیفٹ روبری ایکسٹورشن ڈکیتی بیس اپروپریشن کرمیل بیجاب رسٹ دیلیں گے دیلیں گے دیلیں گے دیلیں گے چیٹنگ باکی کریں گے انشاءاللہ کل